و سلام اے شہن شاہ مدینہ و سلام زینتِ ارشیم واللہ سلات و سلام زینتِ ارشیم واللہ سلات و سلام اے شہن شاہ مدینہ سلات و سلام زینتِ ارشیم واللہ سلات و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی پیدا ہوئے حقوں نے فرمایا کہ بخشاہ سلات و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ سلات و سلام اے شہن شاہ مدینہ سلات و سلام زینتِ ارشیم واللہ سلات و سلام سر جھکا کر باعدب اشقِ رسول اللہ ہمیں سر جھکا کر باعدب اشقِ رسول اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہر ستارہ سلات و سلام حضورتِ آدم سے لے کر حضورتِ عیسیٰ تلکو سارے نبیوں نے پڑھا ہے سلات و سلام سارے نبیوں نے پڑھا ہے سلات و سلام میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد سارے نبیوں نے پڑھا ہے سلات و سلام اے شہن شاہ مدینہ سلات و سلام زینتِ ارشیم واللہ سلات و سلام صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ ہم لوگ نے یہاں پر ملکہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا ہے بعد نواز عشاء سے لے کر اب ترک جو بھی تقریر اور نات و منقبت یہاں پر پیش کی گئے ہیں مولا ہم سے سننے میں اور پڑھنے والوں سے پڑھنے میں وہ خطائیں غلطی ہوئیں پیارے آقا آل کے صدقے میں سب سے پہلے معافی عطا فرما دے یا رب العالمین درود و سلام کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرمالے حضرت آدم تلکہ عیسیٰ نبی پیغمبر حصد ان سب کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول فرمالے جنگ حج جنگ بدر جنگ حنین جنگ خیبر جانسہ صحابہ اکرام کے نظر کرتے قبول فرمالے پنجتن پاک مولا علی شریف خدا امام حسن امام حسین حضرت زین العابدین پیران پیر روشن زمین حضور غوث پاک کے نظر کرتے قبول فرمالے دگری شریف کندج جو ولی موجود ہے جن کی بارگاہ میں یہ محفل سجائے گئی ہے ان کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے قبول فرمالے اولاد رسول سید چندہ میں رحمت اللہ علیہ وسلم کا حضور غوث پاک تک کے جتے بھی ہمارے بزرگانے دینے سب کی بارگاہ نظر کرتے قبول فرمالے ہم سب کے تاجبار سارے علماء کے تاجبار اہل سنت کے تاجبار حضور غریب النواز کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرمالے سبر کے بادشاہ صابر پاک محبوب الہی سید قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نظر کرتے قبول فرمالے یا اللہ تگری شریف کندج جتے بھی مسلمانوں نے اس میں انتظام کیا ہے سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمالے جن جن بچوں نے اس محفل کو سجایا ہے سب کو ترقی عطا فرمالے یا اللہ جن لوگوں نے اس میں حصے لی ہیں اس کا ستر گناہ ان کو عطا فرمالے یا اللہ اس بستی پر رحمت برکت عطا فرمالے اس بستی کو برو کی نظروں سے بچا دے بدکار کے سائے سے بچا دے اس بستی کو پر سچے اہل بیعت کا سائے عطا فرمالے سچے علماء اکرام کا سائے عطا فرمالے اس بستی میں جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرمالے جو بے روزگار ہے اس کو روزی عطا فرما دے جو بے اولاد ہے اس کو نیک اولاد عطا فرما دے سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہندوستان کندر اسلام کا بول بالا فرما دے شیطان کا مو کالا فرما دے سبی کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے جو اولادیں اپنی ماں باپوں کی شانوں میں گستاکیاں کرتی ہیں ان کو اپنے ماں باپ سے عدب سے بات کرنے کی عقل سلیم عطا فرما دے جو بیویاں اپنے شوہروں سے گستاکیوں سے پیش آتی ہیں ان کو اپنے شوہر سے عدب سے بات کرنے کی عقل سلیم عطا فرما دے اس بستی میں سمیں بھائی چارہ نصیب فرما دے مولا سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے ہر بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے مولا جو اس بستی میں جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس کی نیک سوانڈیسٹوں کا انتظام عطا فرما دے اس بستی سے جو باہر بچے کام کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ جو ان کے دشمن ہیں ان کو زیر فرما دے مولا ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا عدب کرنے کی عقل سلیم عطا فرما دے یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے قبول فرما دے ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لَبْبِهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حیدری تائجدارِ مدینہ کانفرنس تائجدارِ مدینہ کانفرنس تگڑی کے مسلمان تگڑی کے نوجوان تگڑی کے نوجوان تگڑی کے نوجوان عراقینِ کمیٹی علماءِ اکرام عربابِ ممبر نعرِ تَقْبِیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ